موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد ناظرین کرام جسم میں ہمارے روح ہے کہ روح کیا چیز ہے کہ روح نکل گئی تو جسم دھیر ہو گیا کوئی حیثیت اس کے نہیں رہتی ہے ایک سوال ہے کہ روح ہے کیا یہ سوال نیا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا یسالونکان الروح لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل الروح من امر ربی کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے جب چاہتا ہے جسم میں پہناتا ہے جب چاہتا ہے اسے نکال لیتا ہے یہ روح اللہ کے حکم کی پابند اور اس کے حکم کے تابع ہے ایک بار روح نکل گئی آدمی دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا البتہ یہ روح نکلنے کے بعد ایک دوسرے سے آخر برزخ میں ملتی ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں ان کے احوال اور خیریت اور قیفیت دریافت کرتی ہیں اور مرنے کے بعد آدمی اچھا ہے تو علیین برا ہے تو سجین وہی قبر کا گڑھا جنت کا ایک بسترہ اور جنت کا باغیچہ ہے وہی جہنم کا ایک گڑھا بھی بن جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اچھے رہیں گے تو ہمارا اگلا جنم کسی اچھی شکل میں ہوگا اور برے رہیں گے تو اگلا جنم بری شکل میں ہوگا جیسے کتہ ہے سور ہے بندر ہے اس شکل میں ہوگا اچھے ہوں گے تو اچھے شکل میں ہوگا جس کو کہتے ہیں آوہ گون کا عقیدہ تناسخِ ارواح کا عقیدہ یہ چیزیں باطل ہیں غلط ہیں عقیدے کے خلاف ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ایک بار دنیا کی زندگی ختم ہوگئی تو دوبارہ وہ کسی اور شکل میں واپس نہیں آتی کیا ایسا ہوا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو ملا ہو یا کوئی کتہ بل لی اور کہے کہ میں پچھلے جنم میں فلا آدمی ہوں کوئی برا آدمی ملا ہو کوئی اچھا جانور ملا ہو کوئی وہ کہے کہ میں پچھلے جنم میں فلا کی شکل میں تھا کیا کسی نے دیکھا ہے کسی جانور کو یا کسی انسان کو کسی نے دیکھا ہے کہ وہ کہے کہ میں فلا کا آتار ہوں یا فلا کی شکل کا ہوں یہ ہوایی باتیں ہیں کہنے کی باتیں ہیں اسلامی عقیدہ یہ ہے آدمی مر گیا دنیا سے اس کا رشتہ ختم اب وہ واپس نہیں آسکتا امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو واپس نہیں آسکتا اب وہ برزخ کی زندگی میں رہے گا اور اس کے بعد اپنے عمل کے لحاظ سے وہ عذاب پائے گا یا نعمتوں میں ہوگا لیکن دنیا میں اس کی واپسی کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے آدمی پیچھے نہیں واپس آئے گا برزخ ہے اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب سور پھوکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے ان کا رب حساب و کتاب کرے گا ان کے عمل کا بدلہ دے گا اور وہ آخری اور فائنلی نتیجہ ہوگا جنت یا جہنم کی شکل میں مرنے کے بعد پیچھے مرنا نہیں ہے آگے ہی کا راستہ تیہ ہوگا یہ عقیدے کی بات ہے مذہب کی بات ہے اور جب یہ چیز ہم جان لیں گے کہ مرنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آنا ہے کسی بھی شکل میں روح ہماری برزخ میں ہوگی تو ہم اسی لحاظ سے تیاری کریں گے یہ دنیا کی زندگی پاری ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جو چلا گیا وہ واپس کسی بھی شکل میں نہیں آئے گا اس کا عمل بس اس سے مربوط رہے گا اسی کا اسے فائدہ ملے گا اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلامی عقیدے کی پختگی عطا فرمائے اور یہ جو باطل عقیدہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ آدمی اچھا ہے تو اچھی شکل میں جنم لے گا برا ہے تو بری شکل میں جنم لے گا اس باطل عقیدے کے بطلان یا فساد کو سمجھنے کی توفیق پکشے اور اسلامی عقیدے پر ہمیں زندگی برقائم و دائم رکھے آمین وصل اللہ وعلا نبینا محمد وعلا آله وصحبه اجمعین